اگر آپ سے فائدہ ہو جاتا ہے تھوڑا سا اور کبھی کبھی جواری کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے اللہ پھینچ لیتا ہے فائدہ ہے اس نے لیکن یہ کہا گیا کہ فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے ایک اصول بتایا گیا کہ کسی بھی چیز کے اندر اگر نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے تو اس بات کو چھوڑ دیا جائے ٹی وی کے اوپر ایسے چینلز آتے ہیں جن کے اندر فوائد کم ہے اور نقصانہ زیادہ ہے تو چینلز نہ دیکھے جائے جی ایک اصول بتایا گیا اس کے بعد ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ ماں اپنے بچوں کو دو سال دودھ پلائے کی اجازت نہیں ہے دو سال دودھ پلائیں ماں اپنے بچوں کو صرف دو سال دودھ پلائیں اچھا کسی دوسرے کے لڑکے کو اگر کوئی عورت دودھ پلا دے تو وہ لڑکا حقیقی لڑکے کی طرح ہو جاتا ہے حرام ماں یو حرم امینا نصب یو حرم امینا باپا جو نصب سے حرام ہوتا ہے حرام سے بھی حرام ہو جاتا ہے اگر کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا تو اس کی ماں ہو گئے تو نصب کے لڑکے کے ساتھ جو حقام ہاتھ ہوں گے ردات والے لڑکے کے ساتھ بھی حقام ہوں گے کتنا پی لے دودھ پہلے تھا دو مرتبہ کھینچ کر پی لے عورت کی استان سے دو مرتبہ کھینچ کر پی لے لیکن یہ حکم منصوب ہوا اب ہے کہ پانچ مرتبہ کھینچ کر پی لے دودھ کو پانچ مرتبہ خم ساروات حدیث کے الفاظ ہیں خم ساروات کوئی بچہ کسی دوسرے کا کسی دوسری عورت کا بودھ پانچ مرتبہ کھینچ کر پی لے تو اس کا رضائی بیٹا ہے اس کی رضائی ماں ہے کتنی مرتبہ پینا ہے کھینچ کر پانچ مرتبہ اس کے بعد مہر بتائی آ رہی ہے مہر ایک لڑکے کی شادی ایک لڑکی سے ہو گئی دونوں کی شادی کے بعد اور مہر متعین ہو گئی لڑکے کی شادی لڑکی سے ہو گئی مہر پچاس ہزار اب یہ دونوں شادی کے بعد اکٹھے ہو جاتے ہیں کسی کمرے میں یہ اس کو خلوت سیعہ کہتے ہیں چاہے مقربت ہوئی ہوئی یا نہ ہو تنہائی مل گئی دونوں کو اب اس کے بعد کلاپ ہو گئی کتنا دے گا پورے پچاس ہزار دے گا اور اگر پچاس ہزار مہر مقرر ہے اور دونوں اکٹھے نہیں ہو اس سے پہلے کلاپ ہو گئی تو آدھی مہر پچیس ہزار نہیں سمجھ بایا ایک لڑکے کی شادی ایک لڑکی سے ہو گئی مہر کتنا پچاس ہزار اب یہ دونوں اکٹھا ہو گئے موقع مل گیا اکٹھا ہونے کا خلوت سیعہ بولتے ہیں اور اکٹھا ہونے کے بعد کلاپ ہو گئی تو مہر کتنی دے گا پوری مہر پچاس ہزار اور نکاح ہونے کے بعد دونوں کو اکٹھا ہونے کا موقع نہیں ملا کلاپ ہو گئی اب کتنی دے گا مہر آدھی مہر پچیس ہزار دے گا سمجھ بایا اچھا ایک ہے ایک لڑکے کا نکاح لڑکی کے ساتھ ہوا مہر مقرر نہیں ہے مہر مقرر ہی نہیں ہے اب اگر دونوں ملے تنائے اس کے بعد کلاپ ہو گئی مہر کیا دے گا مہر تو متین ہی نہیں ہے مہر مسل دے گا مہر مسل کا مطلب اگر اس کے گھر میں اس کی بہن کی اس کی پھوپی کی اس کی ماں کی اگر پانچ لاکھ ہے تو پانچ لاکھ دینا پڑے گا اس کو مہر مسل بولتے ہیں اگر بہنوں کی ماں کی اس کے گھر میں جتنی ہے لڑکیوں کی مہر ہے وہ اس کو مہر مسل بولتے ہیں یہ مہر مسل دینا ہے اور اگر مہر مہر بتائین نہیں ہے اور خلوطیں سہیہ نہیں ہوئی اسے فیلے طلاب ہوگی تو ایک جوڑا کپڑوں میں دے دے یہ احکام آپ کے اس کے بعد ایک واقعہ بہن کیا جا رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے ایک صحابی حضرت ہے وہ دہتا یہ آئے سنی تو دورے دورے آئے کہا کہ اللہ کے رسول کیا اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ قرض مادرہ ہے بولے ہاں اللہ قرض مادرہ ہے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اپنا ہاتھ پڑھائیے یہ کسی چیز کے اندر اصول پیدا کرنے کے لئے کنفرمیشن کے لئے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتے تھے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اپنا دستے مبارک بڑھائیے میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر رکھتا ہوں اور یہ بولتا ہوں کہ میرا ایک باغ ہے جس میں چھے سو خجور ہیں چھے سو خجوروں پر دے رہے ہیں میں اسے اللہ کو قرض دیتا ہوں جس سے پیارے لوگ کیا اللہ کو بولے اللہ کم چاہ رہا ہے یہاں ترد مانگ رہا ہے اللہ دیتے ہو کہا کہ اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے اپنا دستے مبارک آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہ میں بولتا ہوں کہ میں نے اللہ کو اپنا وہ باغ قرض دے لیا جس باغ کے اندر چھے سو خجور ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے خوشی کے تن تما اٹھا اس کے بعد بھاگے بھاگے آئے ان کی بیوی امی تہدہ وہ باغ کے اندر تھی باغ میں داخل ہی نہیں ہوئے کہا کہ امی تہدہ کہا کہ ہاں کیا بات اندر ہو کہا کہ میں اندر نہیں آسکتا تم باہر آ جاؤ کہا کہ وہ تو کہا کہ میں نے اس باغ کو اللہ کو قرض دے لیا کہا کہ بہت اچھا کیا تم نے بیوی اللہ والی تھی ہاتھ بہتا ہے کسی نے اتنا مال اگر اللہ کے ناستے میں دے لی تمہیں بڑے ایک دین داتا ہو اس لیے کہ اب اس کے شعبی کے اوپر اثر پڑے گا تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا کیا تم نے یہ باغ اللہ کو قرضے میں دے دیا میں نکل نہیں ہوا یہ اندر داخل میں بیوی وہاں نکل آئی یہ ابودہدہ کا واقعہ اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ یہودیوں کے اندر مہر کی رقم کا استعمال کرنا چاہیے دیکھیں مہر کا معاملہ ایسا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو بیوی اپنے شوہر کو مہر ملنے کے بعد اس میں سے کچھ دینا چاہے خوشی سے تو لے سکتا ہے لیکن یہ مہر اس لڑکی کا حق ہے وہ لڑکی ہی کو دینا چاہیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ لڑکی کا وہ مہر خود لے لیتے ہیں باپ لے لیتا بھائی لے لیتا ہے اور خود استعمال کرتا ہے یہ لڑکی کا حق ہے اس کو کہیں انویس کرو لگاؤ اس کو اور یہ لڑکی کا حق اس پیسے کا پورا فائدہ لڑکی کو پہنچنا چاہے ہیں کوئی اور لے لے جائز نہیں بگر اس کی اجازت کیا اگر کھا رہا ہے تو حرام کھا رہا ہے تو یہودیوں کے اندر جب دگاہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر امالکہ کو مسلط کر دیا امالکہ کا سردار جالوت تھا اس نے یہودیوں کو اوپر حملہ کر لیا اور تابوت سکینہ چھین کر لے گیا وہی تذکرہ ہے تابوت سکینہ تابوت سکینہ کے اندر کیا تھا یہ تابوت کا کافن تھا اس کافن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لادی تورین حضرت حارون علیہ السلام کی کچھ باقیہ اس کے اندر رکھی رہتی تھی اور جب یہ جنگ کرتے تھے کون یہ یہودی تو اس تابوت کو آگے رکھتے تھے تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کی برکت کی وجہ سے ہمیں فتح ملتی ہے وہ چھین کر کے لے گیا ان کے اندر جب بگاڑا آیا تو بہت روئے بہت گرگرائے کہا کہ وہ تابوت جو ہمارے لئے برکتوں کا خزانہ تھا وہ تو چھین کر لیں گے مقالبی وقت کے بعد وقت کے نبی سے ان لوگوں نے کہا یہودیوں نے کہ ہم توبہ کرتے ہیں اب کوئی سردار مقرر کر دیجئے ہم جالوس سے مقابلہ کریں گے اور تابوتیں سکینہ واپس لائیں گے تو وقت کے نبی نے غالباً ان کا نام سموئیل یا ہسکین تھا انہوں نے یہ کہا کہ تعلوت کو ہم تمہارا سردار بناتے ہیں کمانڈر انچیب ارے بولے اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے لڑنے کے لئے کمانڈر انچیب بننے کے لئے مال کی ضرورت نہیں ہوتی کہتا مال والوں کو ہم کمانڈر انچیب بنائیے مال کی ضرورت نہیں ہے بس پتن فلعیل میں والجس جو لڑائی کی تیکنیب جانتا ہو لڑائی کی تیکنیب سواقی ہو بس پتن فلعیل میں والجس لڑائی کا علم ہو اس کو جنگ کے آداب اور قوائی سواقی ہو اور جوسرے جسم قوت نافضہ رکھتا ہو یہ دونوں چیزیں تعلوت کے اندر موجود ہیں لہذا کمانڈر اینچو اس کا مطلب جو ہوا کہ سیاست دا وہ بنے جو بستتن فلیلی ویلجس میں یعنی موٹا تگڑا نہیں بلکہ سیاست میں ماہروں اور دوسرے قوت نافذہ رکھتا ہوں منوائے ہمارے نیتہ تو کچھ نہیں منوائے پتے ہو چاہیے بستتن فلیلی ویلجس ایسا نیتہ ہونا چاہیے ہمارا ہمارا حق میں ایسا ہوں اس کے بعد تعلوت جب مقرر کر دیا گئے کمانڈر کہا کہ نشانی بتائیو کہ یہ ہمارے کمانڈر بننے کے لائے پہ کہا کہ نشانی ہے نا وہ تابوت جو خود بخود ان کے دروازے پر آ جائے گا اللہ تعالیٰ نے گاؤں میں کوئی وبا نازل فرما دی لوگ گھبرانے گولے اسی وجہ سے لگتا ہے کہ ہم تابوت چھنک اللہ اسی وجہ سے بلائیو انہوں نے کیا کیا کہ تابوت کو ایک بیلگاری میں رکھا اور دو گائوں کو آگے جوت دیا اور وہ تابوت سکینہ کو لے کر تعلوت کے دروازے پر آتا رکھے کھڑی ہو گئی کہا کہ یہ ہے نشانی کہ تعلوت ہی کمانڈر کی بننے کے لائے تھے اس کے بعد جالوت سے مقابلہ ہوا دعوت نے جالوت کو قتل کیا یہ تعلوت کے ایک سپاہی کے لشکر دعوت نام تھا انہوں نے جالوت کو قتل کیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کیا اس میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ تعلوت کے لشکر کی تعداد اتنی ہی تھی جتنی بدر کے اندر مسلمانوں کی تھی تین سو نو یا تین سو تیرہ اور اللہ تعالیٰ نے ان تین سو تیرہ مسلمانوں کو ان کے اوپر غلبہ دیا جبکہ ان کے پاس کوئی زیادہ لڑنے کے اسلحے اور سامان اور ذرائع نہیں تھے اس کا مطلب یہ کہ ایمان کی قوت سے جنگ لڑی جاتی ہے اسلحوں سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی آدمی کے پاس ایمان ہونا چاہیے اس کے بعد یہ فرمایا کہ آپ ایک رسول ہیں اس کا مطلب جو پیغمبر ہوتا ہے وہ دیوتا نہیں ہوتا وہ اللہ نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کی طرف بھیجا ہوا اللہ کا ایک پیغمبر ہوتا جو اللہ کے پیغام کو لوگوں تک منتقل کرتا تاکہ لوگ صحیح راستے پر چل کر کے اللہ تعالیٰ کی رزوان تک اور چند تک پہنچے یہ تھا دوسرے پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وآخر داوانا اللہ الحمدللہ حب العالمين اشہد واللہ الیلہ الانتا استغفر قواتو موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لا امین دا دیلیلہ حب العالم فیہ دلیلہ حب العالم الَّذینَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذینَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ اُولَٰئِكَ عَلَاهُ دَمِّن رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ چالیس منٹ کے لئے پر کل ترابی ختم ہوتی ہے کیا ضرورت ہے اس کو اب گھنٹے السلام علیکم ورحمت اللہ کمیں؟ کیا ضرورت ہے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ فنش خلاص یہ ترابی پڑھنے کا ایک انداز ہے قرآن پڑھنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے ریدنا یہ قرآن پڑھنے کا انداز نہیں قرآن کا اپنا ایک اسلوح ہے آپ سے ڈاؤنس ہیں طریقے ہیں اس کے پڑھنے خلصورت انداز میں پڑھو حدر میں پڑھو جلدی جلدی پڑھو یہ میں نے جو پڑھا وہ خرام پڑھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات اگرامی قرآن حکیم دن کا تیسرا بارہ حضرات میں سمات فرمائے پارے کے ابتدہ میں یہ بات بتائی گی کہ دنیا میں جتنے رسول آئے ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں کو اوپر خضیلت دیئے نفس نبوت میں تو سب برابر تھے لیکن کمالہ مختلف عطا کیے گئے مطلب موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہراز کلام فرمایا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہراز کلام فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ موجزہ دیا گیا کہ وہ مٹی کی چڑیا بناتے اور پھوک دیتے چڑیا زندہ ہو کر اڑی آتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ موجزہ بھی دیا گیا تھا کہ کوئی آتا تو بتا دیتے تھے کہ کیا تھا کر آیا ہے اور گھر میں کیا جمع کیا کہ جو لی میں کتنا پیسا ہے وہ انہ بھی حکم بھی ماتا کلو نوماتت دخیرون کیا تھا کر آئے وہ بھی میں تمہیں بتا دے رہا ہوں اور کیا جمع کر رہے ہو وہ بھی میں تمہیں بتا دوں نیز اللہ کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے مادر ذات اندھوں کو بینہ کر دیتے کوڑھی اور برس کے مریضوں کو اچھا کر دیتے یہ کمالات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ کمالاتا فرمایا تھا کہ لوہا ہاتھ میں آتے ہی موم ہو جاتا ہے اب یہ فیزکس یا کیمسٹری پڑھنے والے بچے بتا سکتے ہیں کہ لوہا کتنے فارن ہائٹ کے اوپر پگھلتا ہے اور اس کو کتنی حدد دی جائے تو وہ پگھل جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آتے ہی لوہا موم ہو جاتا تھا وہ جس طریقے سے چاہتے لوہے کو موڑ دیتے تلوار بنا لیتے نیزہ بنا لیتے تیر بنا لیتے تعالی نے یہ کمالاتا فرمایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا ملکہ عطا فرمایا تھا پرندے ہی نہیں بلکہ چونٹی تک کی بولی سمجھ لیتے تھے ان سے بات کرتے تھے جنوں کے اوپر اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے حکومت عطا فرمایی تھی ہوا کے اوپر آپ کی حکومت تھی یہ خصوصیت اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمای حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بے پناہ حسن عطا فرمایا تھا تو تلکر رسول فضول بنا 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 نفس اللہ بوت میں سارے انبیاء کرام برابر مگر کمالات مختلف عطا کیے گئے کسی کو کوئی کمال عطا کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان یہاں کیا گیا اس انداز میں کہ ان کو ہم نے بہت ساری نشانیاں دی جیسا کہ ابھی میں نے بتایا اور ایک نشانی اور بھی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ہم نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو تقویت دی تھی اب بتائیے جبرائیل علیہ السلام جن کی حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے ہوں کیا انہیں کوئی سولی دے سکتا ہے تو یہ کہنا کہ ہم نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان کو تقویت عطا فرمائی تھی یہ جملہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ مسلوب نہیں ہوئے ان کو کروسیفائیڈ نہیں کیا گیا کروسیفائیڈ نہیں کیا گیا وہ کروسیفائیڈ ہوئے ہی نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے حفاظت کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو مقرر کر دیا تھا اور ایک نکتہ یہ بھی نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہو سکتے یا خدا بھی نہیں ہو سکتے اس لیے کہ خدا جو ہو یا خدا کا بیٹا جو ہو اسے حفاظت کی کیا ضرورت ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تقویت اور حفاظت کیلئے جبرائیل کو بتاؤ جو اپنی حفاظت کا محتاج ہو محتاج بھلا معبود ہو سکتا جبرائیل نہیں پتا یہ جلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گوڑ نہیں تھے نسان آف گوڑ تھے اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایمان اور کفر اختیاری ہے جبری نہیں ہے فَمِنْهُم مَنْ آمَنَا وَمِنْهُم مَنْ کَفَرَ ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لائے ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایسے ہیں جنہوں نے کفر کیا یعنی یہ انسان کے اختیار میں ہے چاہے ایمان لائے اور چاہے ایمان نہ لائے کافر ہونا کفر اختیار کرنا یہ بھی انسان کے اختیار میں ہے اور ایمان اختیار کرنا یہ بھی انسان ہی کی صلاحیت انسان ہی کے اختیار کے اندر ہے گویا ایمان اور کفر جبری نہیں ہیں بلکہ اختیار اس کے بعد آیت القرصی ہے حضرت عبیب نے کہا اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبیب نے کہا آپ سے پوچھا ایو آیات من کتاب اللہ معقابم کون کون سی آیت قرآن حکیم کی سب سے زیادہ عظیم ہیں کہا اللہ و رسول و عالم اللہ و رسول زیادہ جانتے ہیں پھر آپ نے پوچھا کون سی آیت قرآن میں سب سے زیادہ عظیم ہے پہلے پوچھا پھر پوچھا پہلے پوچھا کون کون سی آیتیں بعد میں پوچھا کون سی آیت پوچھا کون کون سی آیتیں عظیم تو کہا اللہ و رسول و عالم اللہ و رسول زیادہ جانتے ہیں پوچھا کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے انہوں نے کہا اللہ کا رسول یہ سوال ایسا ہے جس کا جواب مجھے معلوم کہا کہ کیا ہے کہا کہ اللہ لا الہ الا وہ الحی القیوم یعنی آیت القرصی یہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت تھے the greatest of all سب سے زیادہ عظیم ہے سب سے زیادہ the great آدم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کہ فرمایا لیہ نکل علم و عب المنزر اے عب المنزر اللہ تمہیں تمہارا علم و مبارک کرے اس سوال کا جواب بلکل درست ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی ہر فرض نماز کے بعد ریپیٹ کر دوں حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے سوائے موت کے اس حدیث کو امام نسی رحمت اللہ علیہ نسی شریف کے اندر لائے راوی حضرت ابو امامہ ہیں یعنی اتنی فضیلت ہے آیت القرصی کی لہذا لازم پکڑنا چاہیے کہ ہر نماز کے بعد کم از کم ایک بار آیت القرصی کی تلاوت کر لینی چاہیے یہ آیت القرصی کی فضیلت ہے آخری سورہ آیت کریمہ میں ایسی کون سی بات ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بنیادی صفات ہیں وہ ساری صفات اس آیت کریمہ میں بیان کر دی گئی ہیں اور جن کا تعلق توحید سے ہے تو یہ آیت کریمہ اس وجہ سے زیادہ عظیم ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے بچہ سامنے بیٹھا ہٹا دیں بجے سے بار بار دیکھتا ہوں کہ بچے سامنے نہ رہے تو اچھا رہے ہٹاو بچے کو بچے کو ہٹاو سامنے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا چونکہ تذکرہ ہے اس آیت کریمہ میں اور ان کا تعلق توحید سے ہے بتا یہ چلا کہ یہ آیت کریمہ اس وجہ سے زیادہ عظیم ہے اس میں توحید کا بیان ہے اور توحید یہ شریعت اسلامیہ میں سب سے عظیم شہ ہے اسی وجہ سے اس آیت کریمہ کو عظیم کہا گیا اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ لا اقراح فی الدین دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے یہ اس سوال کا اس پروپیگنڈے کا جواب ہے جو عام طور پر میڈیا اور مغرب کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا بتایا یہ گیا کہ لا اقراح فی الدین دین کے اندر اس لیے کہ ایمان کا تعلق اسلام کا تعلق دل سے ہے اور دل دلیل سے مانتے ہیں تلوار سے بدن جھکتا ہے دل تلوار سے نہیں جھکتا تلواروں سے شمشیروں سے بدن کو جھکایا جا سکتا ہے دل کو تلواروں اور شمشیروں سے نہیں جھکایا جا سکتا دل جھکتے ہیں تو دلائل سے جھکتے ہیں اس لیے کہ دل کے اوپر کسی کا زور نہیں ہے کہ وہ شمشیر کے ذریعے اس کو مسخر کر لے تلوار کے ذریعے اس کو مسخر کر لے دل تو شمشیر نہیں لہذا اگر کوئی زبردستی سے قبول کرتا لے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے جب زور زبردستی ہے ہی نہیں تو یہ پروپائیگنڈا بلکل بے کاٹھ اہر تھا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا اس کے بعد یہ کہا گیا فمیر فرگت تاغوت جو آدمی تاغوت کا انکار کرے یہ تاغوت کیا ہوتا ہے تین باتیں یاد رکھیں اگر آدمی اللہ کی فرما برداری کو حق جانے اور عملی طور پر عملی طور پر اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو یہ فسد ہے ایسا کہنے والا فاصل کیا عملی طور پر اللہ کی فرما برداری کو حق جانے یہ صحیح ہے یہ حق ہے اور عملی طور پر وہ آدمی اس کی خلاف ورزی کرے تو یہ فسد کرے اچھا اور اللہ کی فرما برداری کو حق نہ سمجھے دوسرے کی بندگی کرنے لگے تو یہ کفر ہے اور لوگوں کو اپنی بندگی کی طرف بلائے اللہ سے بغاوت کر کے تو ایسے آدمی کو تاغوت کہتے ہیں جیسے فیراؤن نبرود ان لوگوں نے اللہ کی بندگی کے بجائے اپنی بندگی کی طرف بلائے تو اپنی بندگی کی طرف جو بلائے اس کو تاغوت کہتے ہیں تو تین باتیں معلوم ہیں اللہ کی فرما برداری کو حق جانتے ہوئے عملی طور پر اس سے اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو یہ فسد ہے اور اللہ کی فرما برداری کو حق نہ جانتے ہوئے غیر اللہ کی بندگی کرنا یہ خفر ہے اور اللہ سے باقی ہو کر کے اپنی بندگی کی دعوت دینا اس کو تاغوت کہتے ہیں یہاں وہی کہا گیا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ جو آدمی تاغوت کا انکار کرے اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ایک مقالمہ اور ایک محجہ بیان کیا گیا ہے ذکری کیا گیا ہے نمرود نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بلوایا اور کہا کہ سنا ہے تو میری عبادت کے بجائے مجھے رب ماننے کے بجائے کسی اور کی عبادت کرتا ہے کسی اور کو رب مانتا ہے بلے ہاں میں تجھے رب نہیں مانتا میں تیری عبادت نہیں کرتا کہا کہ تیرا رب کون ہے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے کہتا کہا عبراہیم رب بھی اللہ یوہی ویمید میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں کہا آنا وحی و امید دو بندے جیل میں تھے ایک کے بارے میں رہائی کا حکم ہو چکا تھا ایک کے بارے میں فانسی کا حکم تھا جس کو فانسی کا حکم تھا اسے چھوڑ دیا اور جس کے لئے رہائی کا فرمان صادر ہو چکا تھا اس کو سولی دے دی کہا دیکھو میں بھی تو مارتا ہوں جلاتا ہوں جس کو زندہ رکھنا تھا اس کو مار دیا جس کو مارنا تھا اسے زندگی دے دی تو قانا آنا وعی وہ امید میں بھی تو مارتا ہوں جلاتا ہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ آدمی جان بوچھ کر کے ماملے کو اور دلیل کو توڑ مڑوڑا ہے جان پوچھ کر کے یا ناسمجھ میں ایسی حرکت کر رہا ہے تو اس کے اس دعوے کے اوپر اعتناز کرنے کے بجائے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی میرا رب وہ ہے جو سورت کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈوب ہوتا ہے اب تو ایسا کر مغرب سے نکال کر کے مغرب میں ڈوب ہو دے بس وہ مبہوت ہو گیا مبہوت کیسے ہو گیا اسے یہ کہہ دینا چاہیے تھا نا کہ میں ہی مشرق سے نکالتا ہوں مغرب میں ڈوب ہوتا ہوں تو اپنے رب سے بول مغرب سے نکال کر کے مشرق میں ڈوب ہوئے ایسا بول سکتا تھا نا وہ ایسا بول سکتا تھا وہ حضرت عبراہیم نے کیا کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈوب ہوتا ہے تو تو ایسا کر مغرب سے نکال مشرق میں ڈوب ہو دے تو فیرون یہ کہہ سکتا تھا ارے میں ہی وہ ہوں جو مشرق سے نکالتا ہوں اور مغرب میں سورج کو ڈوب ہوتا ہوں تو اپنے رب سے بول مغرب سے نکالے سورج کو اور مشرق میں ڈوب ہوتے وہ ایسا کیوں نہیں بولا مبہوت کیوں ہو گیا اس وجہ سے کہ اس سے بڑی عمر کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے فوراں اعتراض کر دیتے کہ تیری پیدائی سے پہلے ہم لوگ دیتے ہیں کہ سورج مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اگر ایسی حرکت کرتا تو حکومت توڑی بیر میں اس کے ہاتھ سے نکل جاتی گئے تو بہت جھوٹا آدمی ہے فبوہت اللہی کفر وہ مبہوت ہو گیا کافر مبہوت ہو گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال دی ہے فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی طرح ہے کہ وہ زمین میں گیا اس سے ایک کونپل نکلی ایک پودا نکلا اس کے اندر سات بالیاں ہر بالی میں سو سو دانے اس طرح ایک بیج سے ایک دانے سے سات بالیوں میں سات سو دانے اور یہی نہیں اللہ اس کو دگنا چوبنا بھی کر سکتا ہے سات سو کے بجائے چودہ سو چودہ تیاب بیالیس چودہ چوب کے چھپن ایسا بھی کر سکتا ہے وہ اللہ واسع علی اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے اور زیادہ وسی کر سکتا ہے یہ دیکھ کر کے کہ آدمی کے دل میں ایمان اور اخلاص کتنا ہے تو ایک دانے سے اللہ سات سو دانے کم سے کم دیتا ہے یہاں ایگری کلچر ڈیپارٹمنٹ کو متوجہ کیا گیا ہے کہ تم ایک ایکڑ کے اندر کتنا پیدا کر لیتے ہو آج انڈیا میں ایک ایکڑ کے اندر کتنا پیدا ہوتا ہے کم سے کم چالیس من سو من چالیس کنتل یعنی زیادہ سے زیادہ سو من چائنہ ایک ایکڑ کے اندر کتنا گلہ پیدا کرتا ہے تین سو من یہاں سو من اور چائنہ کے اندر تین سو من ایک ایکڑ کے اندر اس سے زیادہ ایک ایکڑ کے اندر گلہ آپ تک کوئی بلک پیدا نہیں کر سکا ہے ہمارے انڈیا میں ایک ایکڑ کے اندر سو من اور چائنہ میں ایک ایکڑ کے اندر تین سو من اور ایک من کتے کا ہوتا ہے کم سے کم چالیس سیر کا یا چالیس کلو کا اللہ نے فرمایا کہ ایک دانے سے میں سات سو دانے دیتا ہوں اس کا کلپولیشن کیا ہے اگری کلچر پڑھنے والے بچوں نے کہ اگر ایک دانے سے سات سو دانے ملیں تو ایک ایکڑ کے اندر پانچ سو پچیس من پیدا ہوتا ہے یعنی اگری کلچر ڈپائٹمنٹ کو اللہ نے متوجہ کیا ہے کہ ابھی تم بہت پیچھے ہو مزید ریسرچ کی ضرورت ہے ایک ایکڑ کے اندر تو کم سے کم پانچ سو پچیس من پیدا کیا جا سکتا ہے چین والے ابھی تم پیچھے ہو اگری کلچر کے میدان میں اور اے ہندوستان کے لوگو تم بھی ابھی اگری کلچر کے میدان میں بہت پیچھے ہو تم تو ایک ایکڑ کے اندر سو من پیدا کرتے ہو اور اے چین کے لوگو تم ایک ایکڑ کے اندر تین سو من پیدا کرتے ہو تم کو اور زیادہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ ایک دانے سے اگر سات سو دانے پیدا ہوں تو کلکولیشن سما دوں گو ایک ایکڑ کے اندر پانک سو پچیس من پیدا ہوتا ہے یعنی ابھی چائنہ اس بیان نے قرآنی کے مطابق ہاف ہے بھی آدھی پیداوار کر رہی ہے تو مزید ریسرچ کی ضرورت ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی ایک دانے کے بدلے سات سو دانے ایک روپے کے بدلے سات سو روپےوں کام عجر عطا فرماتا ہے لیکن شرط ہے اس کے لیے کیا جیسے زمین میں ایک دانے سے سات سو دانہ پیدا کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں کم سے کم تین شرط ہیں دانہ امدہ ہو سڑا ہوا نہ ہو خراب نہ ہو دوسرے جس زمین میں دانہ ڈال رہا ہو وہ زمین قابلِ کاشت ہو اچھی ہو بنجر نہ ہو تیسرے جو آدمی دانہ ڈال رہا ہو وہ کاشت کے فن سے واقع ہو کہ کاشت کیسے کی جاتی ہے تین چیزیں ضروری ہیں دانہ امدہ ہو سڑا ہوا نہ ہو خراب نہ ہو دوسرے دانہ امدہ ہونے کے ساتھ جس زمین میں دانہ ڈال رہا ہے وہ زمین اچھی ہونی چاہیے وہ بھی امدہ ہو اور تیسرے یہ کہ آدمی جو دانہ ڈال رہا ہے وہ فنے کاشت کاری سے واقع ہو یہ تین شرط ہیں ایک دانے سے سات سو دانہ اگانے کے لیے ایسے ہی اللہ کی راہ میں جب آدمی خرچ کرے ایک کے بدلے سات سو کم ملے گا پہلی چیز مال حلال ہو جیسے دانہ خراب نہیں ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے مال حلال ہو اور دوسرے آدمی کی نیت خالص ہو جیسے وہ آدمی فنے کاشت کاری سے واقع ہو آدمی کی نیت خالص ہو اور تیسرے صحیح جگہ میں خرچ کرے کہیں بھی اٹھا کر کے صدقہ نہ دے دے کہیں بھی اٹھا کر کے زکاة کا مال نہ دے دے تو مال حلال ہو آدمی کی خرچ کرنے کی نیت خالص ہو اور تیسرے مصرف صحیح ہو کہیں بھی اٹھا کر کے صدقے کا مال دے دے کہیں بھی اٹھا کر کے زکاة کا مال دے دے تو جیسے ایک دانے سے سات سو دانہ حاصل کرنے کے لیے یہ تری کنڈیشنز ہیں ایسے ہی ایک روپے سے سات سو روپے کا عجر حاصل کرنے کے لیے اللہ سے تین شرائط ہیں مال حلال کا ہو آدمی کی خرچ کرنے کی نیت خالص ہو اور تیسرے مصرف صحیح ہو جہاں دے رہا ہو سچ مچ ہو مال کا اور صدقے کا مستحق ہو یہ تین شرط ہیں تب جا کر کے آدمی کا صدقہ اللہ کے حق قبول ہوگا اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سود اور تجارت میں بہت زیادہ فرق ہے سود حرام ہے تجارت جائز ہے اس کے مقابلے میں کافروں نے کیا کہا ان نمل بی امیسر ریبا کہ دھندہ اور تجارت یہ تو سود ہی کی طرح ہے دیکھو کیسے انہوں نے قرآن حکیم کے اوپر اعتراض کیا اللہ کی اس اصول کے اوپر اعتراض کیا اللہ نے یہ فرمایا کہ سود اور تجارت میں فرق ہے انہوں نے کہا کیا فرق ہے تجارت اور سود دونوں ایک جیسے ہیں قرآن کہہ رہا ہے دونوں میں فرق ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں کیسے ایک گلاس کو ایک سامان کو اس گلاس کو آدمی دس روپے میں خرید کر کے پندرہ روپے میں بیچتا ہے اور ایک آدمی ایک ہزار روپے دے کر کے ایک ہزار پچاس روپے لیتا ہے تو گلاس کو دس روپے میں خرید کر کے پندرہ روپے میں بیچنا ایک ہزار روپے دے کر کے ایک ہزار پچاس لینا دونوں تو ایک ہی جیسے ہیں دونوں ایک ہی جیسے دیکھتے ہیں ایک ہدار روپیہ دے کر کے ایک ہدار پچاس واپس لینا یہ ویسے ہی ہے جیسے گلاس دس روپے کا خرید کر کے پندرہ روپے میں بیچنا تو تجارت سود کی طرح سود تجارت کی طرح ہے ان کے اس اعتراف کو قرآن نے نقل فرمایا انہا والبائی امیسل الرواد تجارت تو سود کی طرح ہے اللہ تعالی نے فرق بتایا کہ تجارت میں رزق ہوتا ہے سود میں رزق نہیں ہوتا زمین اور آسمان کا فرق ہے اس لیے کہ تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا امکان ہوتا ہے رزقی ہے اور سود خور اصلِ ذر کے ساتھ اس کا نفع یقینی ہوتا ہے وہاں کو نقصان کا کوئی سوال ہی نہیں ہے سو کے اوپر آپ کو پانچ روپے دینا ہی ہے اصلِ ذر کے ساتھ اس کا نفع یقینی ہے اور تجارت میں رزق ہے نفع بھی اور نقصان دیئے تو سود تجارت کی طرح کیسے ہوا اسی وجہ سے ارستو نے سود کی سخت مضمت کرتے ہوئے کہا money does not breed روپے یا روپے کو پیدا نہیں کرتا دیکھو ارستو جیسے فلوسفر نے کیا کہا money does not breed روپے یا روپے کو پیدا نہیں کرتا کوئی آدمی ایک ہتار روپے دے دے پھر اس کے بعد گیارہ سو واپس لے روپے روپے کو پیدا نہیں کرتا تجارت میں اور سود میں زمین اور آسمان کا فرقہ تجارت میں رزق ہے اور سود میں سود خور کو اصلِ ذر کے ساتھ نفع ملنا یقینی ہوتا ہے وہاں کوئی رزق ہے ہی نہیں ایک میں رزق ہے اور ایک میں رزق نہیں ہے دونوں برابر کیسے ہو گئے اور دیکھو یہ کلاس خریدتا ہے آدمی دس روپے میں پھر محنت کرتا ہے بیچنے میں اپنا وقت لگاتا ہے اپنی ذہانت صرف کرتا ہے تو پانچ روپے جو اس نے زیادہ لیا اپنی محنت کا اور سود خور اپنی ضرورت سے زائد پیسے کو دے کر کے بیٹھے بٹھائے بگر محنت کے دوسرے کی کمائی میں شریک ہو جاتا ہے یہاں محنت ہے پانچ روپے کے مقابل میں اور یہاں محنت کے پیسے کے مقابل میں محنت ہے ہی نہیں لہذا سود تجارت کی طرح کس طرح ہوا کیا فلسفہ ہے جو قرآن حکم بیان کرتا ہے بڑی عجیب و غریب کتاب ہے بڑی عجیب و غریب کتاب ہے اور بتایا کہ دونوں میں فرق ہم بتاتے ہیں مزید اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقے کو پالتا ہے صدقے کو پالتا ہے کیا بات ہے پالنے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے مثلاً ایک بکری آپ نے پال لی اس سے بچے ہوئے بچوں کے بچے ہوئے وہ ایک سلسلہ ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مرغی کار کے نیچے آ گئی تھی وہ کار والا بہت پریشان ہے وہ کہہ رہا ہے اس کے پانچ ہزار روپے لوں گا ایک مرغی کے پانچ ہزار روپے پچاس روپے کی بھی نہیں ہے کہا کہ اس پہ مت جاؤ مرغی پر ابھی انڈے دیتی پھر انڈے سے بچہ نکلتا وہ بچہ مرگی ہوتا پھر وہ انڈے دیتی پھر اس سے بچہ نکلتا ارے سلسلے کی طرف جاؤ تو یہ معاملہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پالتا ہے پالنے کا مطلب یہ اگر دس روپے اللہ کی راہ میں دے دی تو پالتے پالتے لاکھوں بنا دیتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیکھو یہ پالنے کا مطلب ہے اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقے کو پالتا ہے بڑھاتا نہیں پالتا ہے بولو بڑھانے میں اور پالنے میں کتنا فرق ہے پال پال کر کے کتنا بنا دیتا ہے اللہ کسی چیز کو پالنے مارا ہے جیسے رب ہے نا رب اسی سے الحمدللہ رب العالمین وہی باتیں ایک سمال کیا گئے رب مانے پالنے والا حربہ یربان مانے پالنا اللہ پالتا ہے صدقے کو اور سود کو مٹا دیتا ہے کتنے بینکنگ نظام فیل ہو چکے دنیا میں کتنے بینک ڈروپ ہو چکے تباہ برباد ہو چکے سودی نظام دنیا میں کامیاب نہیں ہے اندر جا کر کے دیکھو یہ اندر کی بات ہے اندر جا کر کے دیکھو کتنا جھول ہے کتنا پرابلم ہے سودی نظام کے اندر معیشت کی ڈیولپنگ کے لیے دنیا کے اندر واحد حل ہے صدق اور زکاة اس کے علاوہ کوئی حل نہیں اور سود کا خاتمہ اچھا ایک سوال کا جواب دیا گیا کہ اے ایمان والو اگر سود لیتے رہو تو آپ توبہ کرلو اللہ سے درو سود کو چھوڑ دو سود کو چھوڑ دو چھوڑ دینے کا مطلب علماء نے یہ بتایا جیسے بینک میں آپ نے پیسہ جمع کر دیا مجبور ہیں آپ پیسہ گھر میں نہیں رکھ سکتے رسک ہے آپ نے بینک کے اندر رکھ دیا ایک لاکھ روپیہ سود آیا دس ہزار تو اگر آپ چاہیں تو بینک ہی سے نہ لیں آپ اپنا ایک لاکھ روپیہ لے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو دینا ہی ہوا اس لئے کہ وہ دس ہزار جو آپ کے پیسے کے اوپر ہے اور آپ چھوڑ رہے تو بینک والے لے لیں گے تو دینا ہی ہوا تو ایسا کہ جی اس کو نکال کر کے کسی ایسے آدمی کو دے دیجئے جس سے آپ کو کوئی تعلق نہ ہو ایسے نظام میں جو نظام اسلامی نظام نہیں ہے ایسی جگہوں پر ایسا کیا جا سکتا ہے باہر لوگوں نے اس کی جلد خود صرف نہ کریں اس لئے کہ وہ تو اس کے لئے حرام ہے تو اصلے ذر کے اوپر جو چیز بڑھی ہے اس کو چھوڑ دو اور سود خور کے لئے کہا گیا اگر تم باز نہیں آتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ کسی گناہ کے لئے اس طریقے کی بات اللہ نے نہیں کہیے فازنو بحرب من اللہ ورسول اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ کے اوپر اس طریقے کی بات نہیں کہیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ سود ہی وہ گناہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم باز نہیں آئے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ کس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ لیکن یہاں پورا کا پورا معاشرہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہے پورا معاشرہ سودی کاروبار میں غرط ہے ملوکوں سے سر سے پیر بے کی تجارت کی چار شکلیں بس کل چار شکلیں بے اُدھینِ بِدھین اُدھار کا سودہ اُدھار کے ساتھ جائز نہیں چیز بھی اُدھار ہو قیمت بھی اُدھار ہو جائز نہیں بے اُدھینِ بِدھین اور ایک ہے بے اُدھینِ بِدھین یہ جائز ہے مثلا یہ بکرہ آیا ہے کتنے کا آیا ہے دس ہزار کا میں دھر لے جاتا ہوں پیسہ بھیج دیتا ہوں بے اُدھینِ بِدھین جائز ہے اور ایک ہے بے اُدھینِ بِدھین یعنی پیسہ بھی لے لو تم یہ دس ہزار روپیہ چیز بات میں دینا جیسے بیس سلم وغیرہ ہوتی ہے پیسہ بھی لے لو کھیت میں جب پیدا ہو رہا ہوگی تو مجھے دینا لیکن تین شرط ہیں اس کے لیے مدت بھاو اور کسی یہ تینوں کی تینوں خیرہ لی جائیں تاکہ بات میں دکت ہو کس قسم کا گمہ رہے گا کتنے وقت پر دو گے اور بھاو کیا رہے گا تو پیسہ پہلے دے لو چیز بات میں دو تو بےو دینے پیدین قیمت بھی ادھار اور چیز بھی ادھار جائز نہیں ہے بےو الانے پیدین چیز جو ہے وہ نقد ہو اور قیمت ادھار ہو جائز ہے اور بےو دینے پیدین یعنی پیسہ بھی لے لو چیز بات میں دینا جیسے بے سلم وغیرہ ہے کھیتی وغیرہ کا معاملہ ہے پیسے بھی لے کھیت کا جو غلہ ہوتا بات میں لیتے اور ایک ہے بیعو لینے بلین یہ رہا گلاس اور یہ رہا پیسہ یہ بیعو لینے بلین یہ چار صورتیں ہیں چار صورتوں میں ایک صورت ناجائز ہے بیعو دینے بلکہ تین صورتیں جائز ہیں تو جب اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں سود کو حرام قرار دے دیا تو اب اب ادھار اور قرض معاشرے کی ناغذیر ضرورت کہہ گا سود نہیں لے سکتے حرام ہے ضرورت پڑتی ہے تو اب سود نہ لے تو کیا کریں قرض لے لے قرض لے لے اور قرض کے بارے میں اتنا اچھا قانون اللہ نے بتایا ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دے دیا وقت متعین ہو گیا کہ دو مہینے میں دیں گے دو مہینے میں نہیں دے سکا تو فنظر تنگلہ محسان آسانی تک اس کو محلت دے دو محلت دے دو آج کیا کرتے ہیں چار مہینے کے بعد اگر نہیں دے سکا تو تمہیں تیرا خیت لے لوں گا تیرا گھر لکھا لوں گا یہاں بتایا گیا کہ قرض دار اگر مدت معینہ پر رقم نہیں دے سکا فنظر تنگلہ محسان آسانی تک اس کو محلت دو اور اگر نہ دے پائے تصدقو تو خیرات کر دو خیرات کر دو اللہ تعالی نے درمیان میں یہ بتایا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون لوگ اس طریقے کے ہیں معاشرے کے اندر جو قرض دینے کے بعد محلت دیتے ہیں اور اگر آدم اس کے بعد بھی نہ دے سکے تو معاف کر دیتے ہیں کل قیامت کے دن اس کو ایسا عجر دیا جائے گا پورا پورا عجر دیا جائے گا اور اللہ تعالی اس کو خوش کر دے گا تو یہ قرض کا قانون بتایا گیا اور اس کے بعد چونکہ عام طور پر قرض کے لین دین کے اندر جھگڑا لڑائی ہو جاتی ہے زیادہ تین شرطیں رکھی گئے اس کے لئے کہ لوگ اور دوسرے کب دوگے مدت معین کر لیا جائے چار مہینے بعد مانچ مہینے بعد ایک تو تحریر دوسرے مدت اور دوسرے دو قواہ دو مرد قواہ ہوں اگر دو مرد نہ مل سکے تو ایک مرد اور دو عورت ہیں یہ تین شرط ہے تحریر یعنی لکھ لیا جائے مدت کب دوگے کتنے وقت میں دوگے اور تیسرے دو قواہ یہ ضروری ہے تاکہ کرد کے لیم دل کے اندر کچھ تنازہ نہ ہو بعد میں من موٹا ہو نہ ہو یہ ضروری قرار دیا گیا یہ تین شرط ہیں کرد لینے کے بعد اس کے بعد بڑی عجیب بات کہیں گے کہ آدمی کا دل بھی کنے گار ہوتا ہے آدمی کا دل کنے گار ہوتا ہے ایسا کہ ایسا ہے آدمی کے دل میں بڑے 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 خیالات آتے ہیں تو جو پورا خیال آئے اس کے اوپر گریفت ہے اس کے اوپر کنہ آئے کہنے کا مطلب ہے فَإِنَّمَا آسِمُنْ قَلْبُهُ کا مطلب ہے اس کا دل بڑے گار ہے دل میں کوئی برائی کا خیال آیا اگر آدمی اس کو برا سمجھ رہا ہے تو اس کا دل بڑے گار نہیں ہے اور برائی کا خیال آیا اس سے مزے لے لے لگا تو اچھا لگا اس کا دل بڑے گار اس پر گریفت ہوگی یہ مطلب ہے فَإِنَّمَا آسِمُنْ قَلْبُهُ اس کا دل بڑے گار ہے دل برے خیال کیسے ہوتا ہے ارے دل میں تو بہت سارے برے برے خیال آتا تھے تو اتنے برے برے خیال آتا تھے ہر برے خیال کو پکڑ ہو تو آدمی جنت مجھے آئے کہ کیسے تو صبح کا جواب یہ ہے کہ آدمی کے دل میں برائی کا خیال آیا اگر برا سمجھتا ہے تو اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں اس کا دل کو نہگار نہیں ہے لیکن دل میں پورا خیال آنے کے بعد اس سے مزے لے رہا ہے اور اس کو اچھا سمجھ رہا ہے اس دل کو سندوز ہو رہا ہے تو اس کا گل کو نہیں کہا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس پر گریز کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بتا ہے اللہ سبارک و تعالیٰ انسان کو اتنی ہی تقلیف دیتا ہے جتنی کو اس کے طاقت ہے ایک صاحب نے ابھی ایک مسئلہ پوچھا کہ میں عضو بنا کر کے جو پوچھتا ہوں جیسے پیشاک کر کے آئے اور عضو کر لیا عضو کرنے کے بعد جیسے نماز کے لیے کھڑے ہوئے پس پیشاک کے کترے ایسا لگتا ہے جیسے چکے ہیں اور ایسا ہمیشہ ہوتا ہے جواب اس کا کیا ہے آپ تو عضو بنا کر کیا ہے اگر نماز میں کھڑے ہوتے وقت فوراں ایسا لگے تو دن بھر عضو بنا دے رہو کبھی نماز پڑی نہیں سکتے تو اس کا جواب سیدھا سادھا یہ ہے کہ پیشاک کی جگہ کے اوپر جو کپڑا ہے اس کو اوپر پانی مار دیا کرو اور نماز پڑھ لے تو لا يُقلِّفُ اللَّهُ نَفْسَنِ اللَّهُ سَاحَا اور خاص دور سے جس کو سالسل بول ہو برابر پیشا باتا ہو وہ آدمی اٹھا فعضو بنالے اور اس کو پانی کی جگہ پر چھیٹے مار لے جیسے کہ حدیث میں ہے اور آدمی نماز پڑھ لے کتان شیطان کے بس بس میں نہ آئے نماز پڑھ لے نماز ہو جاتی اس کے بعد سورہ آلِ عمران شروع ہوتی ہے قرآن حقیم میں دو طریقے کی آیت ہیں کوئی سوچے قرآن حقیم میں کتنے طریقے کی آیت ہیں دو طریقے کی محکمات اور متشابہات یہ محکمات کیا ہوتی ہے اور متشابہات آیتیں کیا ہوتی ہیں محکمات وہ آیتیں ہوتی ہیں جس میں متقلم کو مراد بالکل واضح ہوتی ہے یہ تم صاف سمجھ میں آجاتا ہے کہ کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے متقلم کو مراد بالکل واضح ہوتی ہے یعنی یہ پتا چل جاتا ہے کہ بولنے والا کیا کہہ رہا ساخر perch پر سمجھ Statistics آجاتا ہے اور جو تشابہات وہ ہیں کہ متقلم کی مراد اس پر واضح نہیں ہوتی متقلم کیا کہنا چاہ رہا ہے واضح نہیں ہوتا تو اس کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے متشابہات کو سمجھنے کے لیے محکمات کی طرف پلٹنا چاہیے سمجھ میں آجاتا ہے متشابہ کا مقلب ہی نہیں کہ سمجھ میں نہیں آئے گی نہ ہے متشابہ کو سمجھنے کے لیے محکمات کی طرف پڑھنا جائے سمجھنا آ رہیں گی متشابیہ آتا ہے مثلا نَسُ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ وہ لوگ اللہ کو بھول گئے تو اللہ ان کو بھول گیا اب دیکھیں وہ لوگ اللہ کو بھول گئے تو اللہ ان کو بھول گیا اللہ بھی بھولتا ہے یہ متشابیہ اللہ ان کو بھول گیا وہ لوگ اللہ کو بھول گئے تو اللہ ان کو بھول گیا تو اللہ بھولتا ہے کیا اب یہ متشابیہ اس کو سمجھنے کے لئے محکم آیت کی طرف ہم گئے ہیں تو سورہ مریم میں آیت ملی وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَا تِعَا رَبْ بھولتا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نَسُ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ میں اللہ ان کو بھول گیا کا مطلب یہ کہ اگر وہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ کے بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو برابر سزا دے گا یہاں بھولنے کا مطلب بھولنا نہیں ہے بلکہ سزا دینا ہے تو متشابہ آیت کو سمجھنے کے لئے محکم آیت کی طرف پڑھنا جائے اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ساٹھ آدمی نجران سے آئے نجران یہ عرب کے اندر ایک ایریا تھا اور اس میں عیسائی لوگ رہتے تھے تو ساٹھ آدمیوں کا وقت آیا اس میں اے ہم عبد المصیح اور آقب یہ تین بڑے عالم ساٹھ آدمیوں میں تھے آتے ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرے کی بات کی کہ ہم آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں کہا کہ کیسے بیٹھو کہا کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ان کا کوئی باپ نہیں تھا اللہ کے رسول نے فرمایا بلکل بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو کہا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ان کو خدا مانا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وائد سنائی کہ حضرت عیسیٰ کی پیدایت آدم کی پیدایت کی طرح ہے ارے یہاں کم سے کم باپ تو ہے وہاں تو ماں باپ دونوں نہیں ہیں تو سب سے آجیت پیدایت کس کی ہوئے حضرت عیسیٰ کی کی آدم کی آدم کی پیدایت زیادہ آجیو ہے کم سے کم یہاں باپ تو موجود ہے باپ موجود نہیں ہے ماں تو موجود ہے صرف باپ نہیں ہے اور وہاں تو ماں باپ دونوں نہیں ہے تو خلقہ کس کی عجیب ہوئے حضرت عیسیٰ کی آدم علیکہ السلام پھر یہ جواب دیا گیا کہ بیٹا جو ہوتا ہے بات کی طرح ہوتا ہے تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا جائے تو بیٹا تو بات کی طرح ہوتا ہے بولے ہاں ایسا ہے تو بیٹا کیسا ہے چلتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے سب کچھ ہے انسانوں کی طرح ہے اور اللہ فرماتا اللہ کی طرح کوئی شیئے ہے یہ تو دیکھتے ہیں لیکن اللہ ایسا ہے لہذا عیسیٰ علیہ السلام مابوس نہیں ہو سکتے اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے اور پہن میں جب وہ لوگ ہار گئے تو اللہ کے رسول نے کہا ایمان لے آؤ اس لئے کہ اب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں بچی ہے کوئی دلیل نہیں بچی ہے ایمان لے آؤ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مباحلہ کرلو مباحلہ کب ہوتا ہے بحض کے بعد فریقین میں دو گروپوں میں بحض سے اگر مسعلہ ہل نہیں ہوتا ہے تو مباحلے کی ضرورت پڑتی ہے مباحلے میں کیا ہوتا ہے ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لانت آؤ مباحلہ کرلے مباحلے میں کیا ہوتا ہے دونوں پر یہ کہیں ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کی دعوت دی حضرت علی کو لے کر کے پادمہ کو لے کر کے حسن حسین کو لے کر کے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کو لے کر کے باتی میں اترے اور کہا کہ تم ساٹھ کے ساتھ آؤ مباہلے کی دھر گئے تین و پادری دھر گئے اور کہا کہ سچ مچ اگر یہ نبی ہوا تو نبی تو مباہلے کے بعد کوئی زندہ نے بچتا یہ ذابتہ ہے اگر یہ زجہ نبی ہے تو مباہلے کے بعد کسی کو زندہ نہیں رہنا ہے یہ لوگ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے مناظرہ نہیں کریں گے مباہلہ نے مناظرہ تو ہو گیا مباہلہ نہیں کریں گے بعد میں ہم لوگ غور و فکر کرنے کے بعد آپ کی بات کو دیکھتے ہیں کہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ مباہلے کے لیے وعدی میں اتر تھے تو آناد ان کے دن پر آجائے تھا تو آج جو مباہلہ کیا جاتا ہے کہ کون حق پر ہے تو جو حق کے اوپر ہوتا ہے وہ اور جو ناحق کے اوپر ہوتا ہے تو ناحق کی موت حق والے کی زندگی ہی میں ہو جاتی ہے بہت سارے مباہلے موجود ہیں ہمارے علماء کے کہ ناحق پر رہنے والا آدمی حق پر رہنے والے کی زندگی ہی میں مر گیا تو مباہلہ بہت سوچ سمجھ کرتے کرنا چاہیے اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بہن فرمائے ان کی ماں کا نام حنہ تھا کن کا؟ حضرت مریم کی ماں کا نام اور باپ کا نام عمران تھا اللہ تعالی نے یہ لفظ استعمال فرمائے ان کے باپ کا نام عمران ماں کا نام ذکر نہیں فرمائے انہوں نے ایک پریندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو دانا کھلیا رہا تھا اور بچہ چون چون کرتے ہوئے اپنے موں کو کھولتا اور چڑیا اس کے موں میں دانا ڈال لے حنہ کو کاسیم عمر ہو گئی تھی بچے نہیں ہے انہیں نے دعا چھو اے اللہ تو پریندے کو بچے آتا کرتا ہے مجھے بھی ایک بچے آتا کر دے بچے کو منگنے کے لئے کسی پیر کا کسی مدار والے کا و abuses ضروری وَرِمتہ کہا جاتا ہے وَСТِعَ لَنے کے لئے انہیں بھی بچے ہوتے ہیں کس سے مدار ہو جاتے ہیں کس سے مدار کے اوپر جاتے ہیں بچے مانگنے کے لئے جہاں اور کس مدار کے اوپر جاتے ہیں بچے مانگنے کے لئے بچا اللہ دیتا ہے اچھا بات لوگ کہتے ہیں فلاں مورس کے پاس جا کر کے بچے مل جاتا ہے فلا مزار کے اوپر جا کر کے بچہ مل جاتا ہے تو کون دیتا ہے مزار والا وہاں بھی اللہ ہی دیتا ہے لیکن وہاں اللہ نے دیا لیا کیا ایمان لے لیا یہ بچہ تو دیا لیکن اس منحوس کو اس بدنصیب کو معلوم نہیں ہوا کہ غیر اللہ سے مانگنے پر دیا اللہ ہی نے لیکن چھین کیا دیا ایمان کے رشن چھین کسنی چھین چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ حضرت اللہ میں نے تہنیہ سے ایک آدمی نے آگر کہتا کہ حضرت وہ رفائی صاحب ہے نا رفائی بابا ان کی قبر بڑی مشہور ہو گئی ہے کہ بہت پہنچے ہوئے بابا کیا بات ہی بولے وہاں جب بیمار ہوتے ہیں گھوڑے تو مدار کے اوپر لے جائے جاتے ہیں اور گھوڑوں کی ساری بیماری اچھی ہو جاتی ہے بلے ایسا گھوڑے شاہ بابا ہوگے کیا ہو کہ گھوڑے اگر بیمار ہوں تو ان کے مدار کے اوپر گھوڑوں کو لے جائے 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 جو گھوڑے اچھے ہو جاتے ہیں بلے ہاں حضرت نے فرمایا ہوتا کیا ہے جب گھوڑوں کو لے جائے جاتا ہے بولے جب گھوڑوں کو مدار کے پاک لے جائے جاتا ہے تو گھوڑے کاپنے لگتے ہیں در کے مارے اور سنڈاپ 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 کر دیتے ہیں کاپنے لگتے ہیں پھاگنے لگتے ہیں حوپ زدہ ہو جاتے ہیں گھر جاتے ہیں اور سنڈال سے ملتے ہیں حضرت نے فرمایا وہ پہنچا ہوا بابا نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر قبر کے اندر انتہائی صحت عذاب ہو رہا ہے اور آپ نے اس حدیث سے استعلان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بفاہ اپنے خچر کے اوپر زوار ہو کر کے جا رہے تھے اچانک آپ کا خچر ہی تک گیا وہاں کچھ کمرے تھی خچر بچکا بھاگنے لگا آپ نے خچر کو روکا خچر روک نہیں رہا تھا جب آپ خبروں کو باہر لکھ لئے تو آپ نے فرمایا یہ قبریں کس کی ہیں کہا کہ کچھ مشرقین کی خبر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبروں کے اندر جو مشرقین ہیں انجھوں پر عذاب ہو رہا ہے دیکھو اس کا احساس اس خچر کو ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ کہ انسان کے علاوہ ہر شئے اس عذاب قبر کو محسوس کرتی ہے یہ دھوڑے بھی جب مزاج پر لے جائے جاتا ہے اس قبر کے اندر عذاب کو محسوس کرتے ہیں اور در جاتے ہیں درنے کے بعد جو سنڈاز کر دیتے ہیں پینٹ خالی ہو جاتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ میدہ تمام بیماریوں کی آمازگاہ ہے میدہ صاف ہو گئے اچھے ہو جاتے گھوڑے وہ بابا کی کرامت نہیں ہے بلکہ وہ میدہ صاف ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے حضرت اللہ بن طیبیہ علیہ الرحمہ نے حدیث احباغ پر جلال فرمایا کہ وہ پہنچا ہوا بابا نہیں بلکہ صاحبِ قبر کو پر عذاب ہو رہا ہے تو دیکھا کہ وہ پرندہ اپنے بچے کے موں میں دانا ڈالا ہے بچے نہیں تھے مریم کی ماں کو دعا کیا کہ اللہ تم پرندوں کو اولادتا کرتا ہے بچے اولادتا کرتا ہے کچھ دنوں بعد احساب ہوا مجھے حمل شہر گیا فوراں خوش ہو کر کے بولی کہ اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے نظرت ماں فیمتنی محررن فتقبل منی اللہ میں نے نظر مان لیا کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے وہ میں تیری راہ میں دے دوں گی تیرے ہر کی صاف صفائی کے لیے حیکلِ سلیمانی بیت المقدس کی صاف صفائی کے لیے وقت کر دوں گی یہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے تیرے لیے ہے اس کو خبول فرما امید یہ دی کہ لڑکا پیدا ہوگا پیدا ہوئی لڑکی کہنے لگے اللہ نے فرمایا ہم لڑکی اور لڑکا نہیں دیکھتے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی کی نیت کہتی ہے ہم نے اس لڑکی کو اپنے راستے میں قبول فرمایا اور لڑکی بھی کہتی اللہ اکبر زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں آئیں جو ان کے خالو تھے اور حیکلِ سلیمانی بیت المقدس کے شرقی جانب ان کا کمرہ تھا اسی کمرے کے اندر رہتی تھی اور بے موسم کا پھل ملتا تھا ان کو حضرت زکریہ ایک دفعہ دیکھا کہ بے موسم کا پھلا موجود ہے میری بچی تم باہر نہیں نکلتی اور یہ پھل موسم کے لئے یہ پھل آئے کہاں سے کہو من اندر اللہ خالو یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور ان اللہ ارزو کمیشہ گویا کہ عورتیں بھی اللہ والی ایسی ہو سکتی ہیں جیسے مرد اللہ والے ہو سکتے ہیں عبادتوں کے ذریعے اللہ کی فرما پرداری کے ذریعے اسی طریقے سے عبادت کے میدان میں عورتیں بھی اس طبقت کر سکتی ہیں آگے بڑھ سکتی ہیں اب حضرت زکریہ نے دیکھا کہ اس بچی کو بے موسم کا پھل ملتا ہے ان کو بھی بڑا پہ کے اندر بچے نہیں ہوئے حضرت زکریہ چھکے چھکے دعا کرنے لگے کہہ خواہیین سات ذکر و رحمت رب کا عبادتہ ذکریہ ابنا ذا ربہ ندا خفیہ دیرے دیرے بولنا لگے تاکہ لوگ سننے لیں کہ بڑا چٹھیا گیا لیکن بڑا پہ کے اندر ماغرہ جبکی جوانی نہیں ہو حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کہ اللہ میری بچی مریم کو تُو بے موسم کا پھل دیتا ہے تو میری جوانی کا موسم چلا گیا ہے بے موسم کا پھل دینے پر تو مجھے اولاد دینے پر بھی صادر ہے اللہ تعالیٰ نے انہوں کو شبری سنائی بڑھاتے میں تمہارے بچہ پیدا ہوگا جس کا نام یہ ہے اللہ نے پیدایت بچانت دی بچہ بھی دیا نام بھی رکھوا دیا اچھا یہاں ایک ضابطہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ بچہ اگر چار مہینے کا ہو جائے چار مہینے کے بعد اگر گر بھی جائے تو چار مہینے کے بعد روپ فونک دی جاتی ہے لہذا چار مہینے کے بعد چار مہینے بعد اگر ساکت ہو بچہ ناکس ہی پیدا ہو تو اس کو نہلایا جائے گا کفن دیا جائے گا نماز جنادہ پڑھی جائے گا چار مہینے سے پہلے اگر ساکت ہو جائے تو چار مہینے سے پہلے روپ نہیں بھوکی جاتی لہذا اس کو ویسے ہی دفن کر دیا جائے گا اس پر نماز جنادہ نہیں پڑھی جائے گا اور اس طریقے پہ وہ کام جو چار مہینے کے بعد والے امیجیس کے اوپر کیا جاتا ہے اگر چار مہینے سے پہلے بچہ ساکت ہو گیا ہے تو اس کے اوپر نماز جنادہ نہیں پڑھی جائے گی چار مہینے کے بعد چونکہ روح فھوکٹی جاتی ہے اب چونکہ روح فھوکٹی گئی ہے چار مہینے کے بعد اگر ساکت ہو جاتا ہے تو اس کو نہلایا بھی جائے گا اور نماز جنادہ پڑھی جائے گی اور اس کو دفن کیا جائے گا اچھا نام کب رکھا جائے بچہ جس دن پیدا ہو آپ اس کا نام رکھ سکتے ہو بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی نام سوچ سکتے ہو لڑکا پیدا ہوا تو یہ رکھوں گا لڑکی پیدا ہوئی تو یہ رکھو اچھا یا ساتھویں دن آتی کا کیجئے اور ساتھویں دن کے بعد نام رکھئے یا ساتھویں دن رکھئے یعنی جب چاہیں آپ تب نام رکھ سکتے ہیں اگل کا ساتھویں دن آتی کیجئے یہ چند باتیں تھیں حضرت مریم کے تعلق سے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک یہودی خسلت کا ذکر فرمایا ہے یہودی کہتے تھے جو یہودی نہیں ہیں ان کا مال لے لینا دھوکے سے جائز ہیں جیسے آج کہتے ہیں کہ چونکہ ہندوستان دارو اسلام نے یہ زیادہ گئے یہ تو یہودی فقہہ کا فتوہ تھا یہودی فقہہ کے فتوہ تھا جو یہودی نہیں ہے ان کا مال حرام طریقے سے بھی لے لینا جائز ہے آج کچھ مسلمان علماء بھی اس طریقے سے کرتے ہیں کچھ مسلمان لوگ بھی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ غیر مسلموں سے سود لیا جا سکتا ہے ایسی بات کہتے ہیں جبکہ سود کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے سود کو اللہ صبح و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے لہذا سود کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بڑا گناہ اور کوئی ہے ہی نہیں اس لئے کہ اس پر جو وعید ہے اس طریقے کی وعید ہو کسی گناہ کے اوپر ہے ہی نہیں اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام سے اہدِ علب کے اندر یہ وعدہ لے لیا تھا کہ تم سب میرے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اللہ اکبر تمام انبیاء اکرام نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں بتائیے تمام انبیاء اکرام نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان قبول کیا تو یہ اس بات کیinsp� اشارہ ہے کہ ان کی امتوں کو بھی اپنے انبیاء کے چلے جانے کے بعد جناد محمد الرحول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار دنہا ہے اور دوسرا نقدر ہے کہ میراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت الوقدس جا کر کہ تمام انبیاء اکرام کی امامت فرمائی یعنی آپ تمام انبیاء اکرام کے امام ہیں انبیاء اکرام نے جواب کو امام مان لیا تو آپ انبیاء اکرام کی امت ہے جنبی محمد رسول اللہ تولہ کا امام مانی کے لئے جنتیج آئے ہیں اور ایک مطلبی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام نے جس کو امام مانا وہی امام بننے کے لائے تھے ہم نے پتا نہیں کتنے امام بنا رکھے جی جسے اللہ نے بات بنایا جس کو تمام انبیاء کرام نے قیت المقدس میں اپنا امام مانا وہ ہے ہمارے نبی جنبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام ایک ہوا کہ کئی امام ہوئے امام تو ایک ہی ہے جس کی اتبا کی جائے وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا تیسرے پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے و آخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمين